علم و دانش اور صاحبانِ تحریک و جستجو کی نظر پہلا کہتا ہے کہ سائنس کے اس دور میں مذہر یہ عجب کیا سائنس کے اس دور میں مذہر یہ عجب کیا بوئے کوئی آلو تو چکندر نکل آئے انسان کی تجسیم پہ تحریر کرو پر اتنا نہ ٹا ٹولو کہ وہ بندر نکل آئے اور کورچے تھے تپاہے میرے اپنی شعبے کے حوائے سے میں فیڈیٹیشن ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں بطوری ڈاکٹر یارو جہاں میں کام کرتا ہوں بطوری ڈاکٹر یارو وہاں پر کیا بتاؤں مجھ کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے میری بیوی وہاں پر نرس تائینات ہے کیونکہ مجھے خود اپنی بیوی کو ہی سسٹر کہنا پڑتا ہے گالیاں کوس نے سنے کس نے گالیاں کوس نے سنے کس نے صرف ان کی ہوئی زبان خراب نب رہی ہے مزے میں بے گم سے کیونکہ اپنے ہیں دونوں کان خراب لاریم اس کا حسن دلارہ غضب کا تھا چشم فسوں کا اس کی اشارہ غضب کا تھا چریاں یہ سوچتیں تھیں کہ انگے یہی پہ دیں چریاں یہ سوچتیں تھیں کہ انگے یہی پہ دیں جورہ جو اس نے سر پہ سوارا غضب کا تھا مریک اور کتاب میری پرفیل کے مطابق مطالق ہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ یہ آپریسن تیٹر کا محول میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں مریضے سرجری کے لگتے تھے یہ افثانے یہ ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکو تمیز مشکل ہے نقاب پوز پھرے ہیں پہن کے دستانے ہمیں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں مریضے سرجری کے لگتے تھے یہ افثانے یہ ڈاکٹر ہیں کہ ڈاکو تمیز مشکل ہے نقاب پوز پھرے ہیں پہن کے دستانے ملاوٹ کے آج کے لئے ملاوٹ ہر طرف ہے دال میں کنکر سمر بے رس دمائیں بے اثر دال میں کنکر سمر بے رس دمائیں بے اثر شرحی شرحے ہر طرف جائے کہاں بندہ بشر اور ہے غزاؤں میں ملاوٹ توبہ توبہ اس قدر چائے کی پتی سے کٹ سکتا ہے بندے کا جگر اتنظم کی پیروڈی غزل ہے احمد فراس کی کہ مرگ کہنے لگا مرگی سے بسد رنجو ملال مرگ کہنے لگا مرگی سے بسد رنجو ملال اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی آبوں میں ملیں کیا پتا گردش ایام کہاں لے جائے جانے ہم دونوں کہاں کون سے خوابوں میں ملیں اور ماں میرا بنے زینت بریانی ہو تو اے خدا ہم نہ کبھی ایسے عذابوں میں ملیں غوتہ زن قلزم یخمی میں ہو کل ہم شاید کہیں ایسا نہ ہو کل ہم بھی کبابوں میں ملیں یا جو تہن قلزم یخمی میں ہو کل ہم شاید کہیں ایسا نہ ہو کل ہم بھی کبابوں میں ملیں یا کہیں مولوی صاحب کے شکم میں ایک دن ہم کو ہو حکم کے اب دونوں ہجابوں میں ملیں کبابوں میں ملیں اس سے پہلے کہ جدائی کا یہ موسم آئے جانے جاں آ اسی دنیا کے خرابوں میں ملیں لیکن آخر میں ایک ناظمہ عنوان ہے بیوٹی پارلر علامہ اقبال سے ماغر کے ساتھ اکثر اشاعر میں دوسرا مصرہ ان کا ہے اہلا مصرہ میرا ہے دوری خزان کو اس طرح عمر اسیدہ دلہن بیوٹی پارلر میں آئیے اور کتاب فرما رہی ہے بیوٹی سن سے کہ دوری خزان کو اس طرح موسم پر بہار کر دوری خزان کو اس طرح موسم پر بہار کر میں ہوں خضف تو تو ہوں جے گوھر شاہوار کر دیکھیں جو وہ تو دنگ ہوں ایسی دلہنگ بناو جے خوش و خرت شکار کر قلب و نظر شکار کر اور ظلفوں میں ڈال ایسے بل شوہر کو لچ کے گر پڑے ظلفوں میں ڈال ایسے بل شوہر کو لچ کے گر پڑے گیسو اتابدار کو اور بھی اتابدار کر اور غازہ نگا تو اس طرح ہے ففٹی میں تیس کم لگے غازہ لگا تو اس طرح ہے ففٹی میں تیس کم لگے دھوکہ نظر کا سب کو دے مجھ کو چھبے گی نار کر اور یوں ڈینٹ پینٹ کر مجھے ہرگز نہ ہو خبر انہیں یوں ڈینٹ پینٹ کر مجھے ہرگز نہ ہو خبر انہیں نمبر پلیٹ کو میری رکھ دے کہیں اتابدار کر اور یہ کیا کہ مجھ کو چھوڑ کر اس کو بناتی ہے دلہن یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر ٹائم پہ بھیجتے ہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تاری جہاں دراز ہے اب میں رہی